ہائی ویورز اسلام علیکم ویرکم ٹو پروگرامی ٹائم اوفیشل پروگرامی ٹائم اوفیشل میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریٹ سے ہوں گے سی لینگویز سیکھنے کی اس سیریز میں آج ہمارا لیکچر ہے ایریس ان سی لینگویز لاسٹ لیکچر میں ایریس ان سی کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا آج اس لیکچر میں ہم ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھیں گے چلیں آئیں آج کا اپنے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ایڈوانٹیجز آف ایریس ایڈوانٹیجز آف ایریس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا جو ایزیلی ایکسیس ہو سکتا ہے ایک لائک کے کوڈ سے ٹھیک ہے فار ایکزیمپل ہمارے پاس 10 نمبر ہے وہ ایک نام ہے وریابلز کا ایریس کا نام ہے فار ایکزیمپل نمبر تو ہمارے پاس 10 نمبر ایک ہی لائک کے کوڈ سے ایکسیس کر سکتے ہیں فار دوب لگا آگے سیکنڈ پائنٹ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس n نمبرز ہوگی اور سر ان کی ڈیٹا ٹائپ ہوگی تو ایک ہی وریابل میں ان کو سٹور کروا سکتے ہیں تھارڈ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایلیمنٹ ہم ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو ایریس میں ہم ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں پورت ہے ہمارے پاس initialization جو ہوتی ہے ہمارے پاس ایزیلی ہوتی ہے کیونکہ ایک دفعہ initialize کر دیتے ہیں ایک دفعہ سے نام دے دیتے ہیں تو سیم میموری location پہ ہمارے پاس وہ ایلیمنٹ سٹور ہو جاتے ہیں فیفت ہے ہمارے پاس sorting of element in arrays easy ہم رینج کرنا چاہتے ہیں ایلیمنٹس کو تو وہ ہمارے پاس ایریس میں ایزیلی ہو جاتا ہے آگے ہے ہمارے پاس last option ہے ہمارے پاس sequential access بھی حاصل کر سکتے ہیں مطلب ہم sequence میں بھی ایریس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں اور render بھی جو ویڈیو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ان کو بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں یہ سارے count جو ہمارے پاس ایریس میں easy ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جاتے ہیں disadvantages کی طرف disadvantages of areas پہلا option ہے ہمارے پاس size of areas is fixed size area کا fix ہو جاتا ہے فرسٹ میں بھی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایریس کا یہ size ہوگا اتنے ایلیمنٹ اس میں سٹور ہو سکتے ہیں آگے ہمارے پاس area can store only one data type value ایک ہی data type کے values جو ہوتی ہیں وہ ہم ایریس میں store کروا سکتے ہیں فار اگزیم پر ہمارے پاس جو number ہے وہ integer ہے تو ہمارے پاس integer data type میں ایک variable کا نام رکھیں گے اس میں ساری integer values store کروا سکتے ہیں اس میں decimal values store نہیں کروا سکتے تھاڑ ہے ہمارے پاس we must know the size of area in advance شروع میں ہی ہمیں area کا size بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس area کا size کیا ہوگا ایک دفعہ آگے fourth ہے ایک دفعہ area کا size ہم define کر دیتے ہیں تو اس کو ہم change نہیں کر سکتے آگے ہمارے deleting any element in area is very difficult for example ایک دفعہ ہم نے value store کروا دی ہیں تو اس کے بعد ہم سے delete کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے پاس advantages اور disadvantages اور disadvantages امید کرتے ہیں کہ آپ کو advantages اور disadvantages اچھے سے سمجھ آگی ہوگی اگر اس سے related کوئی question ہے تو comment section میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس ہماری ویڈیو کو like کر دیں اگر آپ new viewers ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ ہر آنے والی new ویڈیو کا notification آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک بیٹھ کیجئے گا thank you اللہ حافظ ملتے ہیں